بہت شکریہ ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹس آب کے لیے انہوں نے ہمارا سبجک تھا ریڈسکورنگ دی بیوٹی آف ریفرمیشن تحریک کے اصلاح اکلیسیا کی کاجہ خاص طور پر حسن و جمال ہے اس کے حوالے سے اس کی کچھ جھلک انہوں نے تھوڑے وقت میں دو روزہ اس کانفرنس کے اندر اس کی عابتاب آپ تک پنچانے میں ان سیمینارز کے کورسیز کے ذریعے سے کچھ کردار ادا کیا ہے ہم ان کی ساری ایفٹ کے لیے خداون کے بہت مشکور ہیں ابھی میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ شکریہ ادا کریں اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے موقع ہوگا کہ ہم سوال و جواب کی طرف بیٹھائیں پادری صاحب نے کہا کہ ہم کوئی پندرہ بیس منٹ جو ہے وہ سوال جو آپ کے لیے مقتص کر سکتے ہیں سو ایک تو میں چاہوں گا اگر ڈاک صاحب آپ یہاں آجیں تو زیادہ بہتر ہوگا ایک چیر ہم دے سکتے ہیں اگر یہ اچھا ہوگا اگر یہاں پہ ہمارے جو پادری زشان اگر ڈاکٹر وات ہمارے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ ڈاکٹر ایلیا صاحب اکیلے پاکستان تشریف نہیں بلکہ ان کی گلوبل مشن کی ٹیم جو کہ خاص طور پر ریپی سی آنے کا کام ہے ریفارم پریس بیٹیرین چرچف نارت امریکہ کا پاکستان اور دیگر ممالک میں کام ہے اور ان کی ٹیم جو خاص طور پر اس کام کو سپانسر کرتی ہے ان کرچ کرتے ہیں ڈاکٹر وات جو کہ جنیوہ کالج میں مختلف بیبلیکل سبجیکٹس کے پروفیسر کی حسیت سے ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کو ہم بلاتے ہیں ایک تو ہم ان کو ویلکم کہیں گے تعلیم ان کے لئے بجائیں دوسرے دوست جو ان کے ہمراہ اس پروگرام کی زیند بننے کے لئے ریوراند برد جانسٹن وہ اس پارٹ اف گلوبل میشن ٹیم وہ بھی آئیں اور ہم ان کو بھی ولکم کرنا چاہتے ہیں اور کری اور اور برنگ 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 اپنی کرسی لے کے آئیں اپنی گوسی اپنی سی اس کے بعد ہمارے ساتھ ایک اور ان کی ٹیم کا حصہ ہے جو بردر جو آئے ہیں وہ چشمہ دیکن کے طور پر خدمت سر انجام دیتے ہیں ہم ان کو بھی ولکم کہتے ہیں بھائی اگر آپ یہ ٹیبل اٹھا دیں صاحب پہ کرا دیں اس کے بعد بھائی ساتھ ہے وہ بھی گلوبل مشن ٹیم کا حصہ ہے we welcome you بردر ساتھ بردر ساتھ ہاں جی اور میرے ساتھ میری اس ساری یہ جو اس پروگرام کے نکاد میں میرے مضبوط سہارے کے طور پر میرے ساتھ کھڑے ہیں پادری کاشر صاحب وہ بھی آ جائیں ہم ان کو بھی خوش آمدیت کہتے ہیں ہمارے لیے ایک اور خوشی کی بات ہے کہ پادری نول ایرک گل صاحب جو کہ سنڈی سکول ڈائریکٹر کی ہے سی اے سے آج تک اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے ہیں پاکستان سنڈی سکول منسٹری کے ساتھ بھی کنیکٹ رہے ہیں اتفاق کم ہم کراچی کے لیے روانہ ہو رہے تھے تو وہ بھی ٹرین میں اپنا ڈبا ڈھونے کے لیے بھاگ رہے تھے اور وہیں ہماری ملاقات ہوئی اور وہ ڈاکٹر ایرک سرور صاحب کا ایک سیمینار اٹینڈ کرنے کے لیے وہ ان کی بیٹی ایرکہ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے تھے اور اس اختمی تقریب کا حصہ بننے کے لیے ہم آپ کے شکر گزارے ہیں آپ بھی تشریف لائیں پادری نویل ایرگل ان کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں آجے سامنے آجے پادری نویل ایرگل صاحب سامنے آجے آجے آجی لانا چاہے کہ تکرسی لے ہیں اور اس پریس بٹیری کے روحے رواہ ہیں بزرگ ہیں بڑے بھائیوں کی طرح ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس سارے پروگرام کو انقاد کرنے میں انہوں نے خصوصی کاوش کی ہے پادری آصف سردار صاحب سامنے آجے موڈیٹر فرینک موموریل پریس بٹیری سو ابھی ہم شکر بزار ہیں پادری البرٹ صاحب مقامی پاسبان ہے انہوں نے یہ سارا احتمام کیا ہم ان کو بھی ویلکم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں انہوں نے یہ جگہ فراہم کیا اس پروگرام کے نقاد کے لیے ہم شکر بزار ہیں ان کی سیشن کے لیے کچھ نہیں ہے کل کا جو گروپ تھا ہے وہ ہمارا قدرے چھوٹا تھا اور تھوڑی سی ہم حوصلہ شکنی کا شکار تھے لیکن آج کی گیدرنگ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں ہم بلکل حیران ہوئے ہیں جس کے لیے ہم شکر بزار ہیں آپ کو خیراج تحسین پیش کرتے ہیں ساری پریس بیٹری کے پاسٹرز کے لیے اور بالخصوص مقامی پاسبان پاسٹر آلبرٹ جارج صاحب کے لیے اور مارڈیٹر صاحب کے لیے جنہوں نے اس پروگرام کو کوڈینیٹ کیا ہے سو فائیو سولہز کے حوالے سے خصوصی طور پر ڈاکٹر ایلیا میسی صاحب نے پریزنٹیشن دو ایام میں دی ہے یہ فائیو سلوگن کے طور پر جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کے کچھ سلوگنز ہوتے ہیں جس کو لے کر چلا جاتا ہے جیسے تحریک پاکستان کے وقت سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے اسی طرح سے جب ریفرمیشن کی تحریک چلی تو یہ پانچ نقاط جو تھے وہ بنیادی باتیں تھی جس کا نعرہ انہوں نے لگایا صرف کلام صرف مسیح صرف سارا جلال خداوند کو صرف ایمان صرف فضل سو ان باتوں کے حوالے سے جو کچھ آپ نے سیکھا ہے ہم اس کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں لیکن ان ساری باتوں کے تعلق سے اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ مقصر وقت میں ہمارے پاس ڈاکٹر واد بھی ہیں ڈاکٹر ایلیا بھی ہیں ہم ان کی مدد سے تھوڑے وقت میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کریں گے جی جی بہن ہلو سر آپ سب کو میتب سے سلام میرا نام رومیلیا ہے اور میرے دو سوال ہیں سر آپ نے جب آپ بتا رہے تھے کہ ہمیں نجات میلی ہے مازی حال اور مستقبل کے گناہوں سے تو آپ نے جملہ کہا کہ گناہ کا بکیا ابھی بھی ہم میں موجود ہے تو پلیز اس کو تھوڑا ایکسپلین کردیں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ روایات کے حوالے سے ہم چونکہ اس کلچر میں رہتے ہیں شادی فیونرل ہو جائے کچھ بھی ایون کلیسیوں میں بھی ابھی بھی ہم بہت سی روایات میں جکڑے ہوئے ہیں تو ہم کیسے مطلب ان سے چھوٹ سکتے ہیں پہلا سوال ہے کہ گناہ کا بکیا ہم میں موجود ہے اور اس کی خوبصورت مثال پلو سرسول خود دیتا ہے کہ میں جو کام نیکی کا کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر سکتا بلکہ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتا بلکہ اس کا اولٹ ہو جاتا تھا اس کی وجہ وہ آگے بہن کرتا ہے کیونکہ اس کا کرنے والا میں نہیں بلکہ میرے اندر جو ہے وہ گناہ ہے اس کو ہم گناہ کا بکیا کہتے ہیں اور یہ ہماری تصدیق دن بزن ہو رہی ہے اور یہ بکیا کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ پوری زندگی تصدیق کا عمل جاری رہے گا جب مسیح یسو آئے گا تو پھر ہم گناہ سے پاک ہو جائیں گے کچھ ایسی ڈینامینیشن یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کو سمجھتے ہیں بیتھوڈیسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اس زندگی میں ہی ہم کامل ہو جاتے ہیں نہیں ہم ایک طرح سے ہمیں نجات مل چکی ہے ہم نجات کا تصدیق کا بھی جاری ہے لیکن یہ زندگی کے آخر تک جائے گا جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس دن جو ہے اس کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتا ہے دوسرا سوال تھا روایات کے حوالے سے جساں چونکہ ہم ہمارے کلچر ایسے ہے تو کیسے ہم ان سے چھوٹ سکتے ہیں جی روایات سے آپ کو چھوٹنا نہیں ہے چھوٹنا یہ خطرنا بات ہے روایات سے چھوٹنا نہیں ہے روایات جو ہیں کلام مقدس کے اندر بھی اپنی روایت ہے روایت کو اس کلام مقدس کے سامنے رکھ کے دیکھیں کہ آیا یہ جو روایت ہے یہ کلام مقدس اس کی اجازت دیتی ہے یا اس کے قریب ہے مسائل کے طور پر آپ کہیں کوئی جا کے کہیں سجدہ کرتے ہیں کہیں گیا وہاں لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو ہے خروج اس کے اندرہ سے کام کے لکھایا کہ کسی کو نہیں جہاں روایت کلام مقدس کے جو ہے برابر ہے برابر نہیں کہوں گا اس سے متسادم نہیں ہے تو اس روایت کو شادی کرنا ٹھیک ہے شادی سے منصوب مسلک بہت ساری روایات ہیں جو مقامی روایات ہیں ان میں سے آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ ان روایات کی بات نہیں کی گئی تھی یہ روایت جو تھی کلام نظریاتی روایت ہے آپ اس کی بنیاد پر ایک اپنا نظریہ قائم نہیں کر سکتے مقامی یا ثقافتی روایات جو ہیں ان میں بہت جاوز نہیں کرنا چاہیے یہاں پر جو ہے دوحانی نظریاتی روایت کی بات کی گئی ہے ان سے چھوٹ سکتے ہیں اگر آپ کسی سے چھوٹنا چاہے تو چھوٹ سکتے ہیں اگر وہ کلام مقدس سے منافی ہے تو پھر اس کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے اس کو کلام مقدس کے سامنا راکھ کے ریکھنا چاہیے بہت شکریہ جی بھئی برگٹیری in catholic church اور آلم ارواح ہمارے مانا جاتا ہے ان کا ڈیفرنس بتانے کے دونوں میں کیا ہے جی ایک دفع دوارہ دوہر آئے گے برزک کا نظریہ جو catholic میں ہے اور ہمارے میں آلم ارواح کا جو concept ہے کیوں کہ نکائک میں جو عقیدہ ہم دوراتے ہیں رسول اللہ عقیدہ اس میں بھی آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آلم ارواح میں اتر گیا ہے کاش میں اس کو آج کر سکتا یہ اس کا تعلق یہ جو سوال ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ہے وہ آلم ارواح میں گیا مسیح کے ساتھ یہ علم المسیح میں پرسو سے ایک پورا ہفتہ میں اف جی اے سیمنری میں اس پہ بات کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ ہے جو عقیدہ ہے وہ آلم ارواح میں اتر گیا اگر آپ دیکھیں تو اس کے گرد بریکٹ لکھ کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ اصلی عقیدہ کے اندر نہیں تھا بعد میں چار سو چوتھی صدی کے اندر ڈالا گیا اور اس کا مطلب جو ہے جو ہم نے سمجھ لیا کیونکہ ہم بنیادی طور پر رومن کیتھلک میں ہی زیادہ در لوگ وہاں پہ پیدا ہوئے بڑے وہاں سے پہ نکلے آگئے مقلف چرچز میں گئے تو ہم اس کو وہی نظریہ سمجھتے ہیں اس کا مطلب جو ہے مسیح کی حقیقی موت ہے کہ اس نے حقیقی وہ مرا ہے دفن ہوا ہے وہ زمین کے نیچے رکھا ہے یہ بعد میں ایک خاص بدت کی وجہ سے یہ رکھا گیا تھا لیکن الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے وہاں پر اور یہ اختیاری ہے بعد میں ڈالا گیا ہے اس کو تو ہمارا کوئی عالم برزق نہیں ہے ریفارمڈ کا کوئی عالم برزق نہیں ہے ہم یہ رومن کیتھلک کرنے ذریعہ ہے ہم سیدھا اسمان پر سیدھا مرنے کے بارے جاتے ہیں درمیانی کوئی رستہ نہیں ہے اس کے علاوہ مکاشوہ کی کلاب میں ذکر ملتا ہے کہ اور عالم روا نے اپنے مردے دے دیئے تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں عالم روا کا لفظ جو ہے یہ پرانے اہدنامے میں پتال کا لفظ استعمال ہوئے ہے شیو اور اس کا ترجمہ دو طرح سے ہے اس کا ترجمہ کو اگر آپ روحانی اعتبار سے لیتے ہیں وہ اور چلا جاتا ہے لکوی طور پر اس کا ترجمہ کبر ہے تو وہ کبر ہے کبروں نے اپنے مردے دے دیئے کوئی اور جگہ مقام ایسا نہیں ہے در شکریہ یہ نہیں کبریں بھی اپنے مردے جو ہیں وہ دے دیں گی جی اور کئی سوال ہے تو جی Thank you اور یہ بھی کس سوال ہے کون سا ہے and you can translate it for others yeah please good afternoon sir ہم رائنا سر میرا سوال یہ تھا مطلب جس طرح خدا نے ہمارے لئے تو ہم راستباز ہو گئے لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے اندر گناہ بھی پایا جاتا ہے تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ راستباز ہو کیونکہ خدا نے آپ کے لئے جان دی ہے تو ہم کیا بولیں گے کہ ہمارے اندر گناہ ہے اور ہم راستباز بھی ہیں تو اسے پیشتے ہیں اور مارٹن لوتر نے کہا تھا ایک ہی وقت میں ہم راستباز بھی ٹھہرائے گئے ہیں لیکن گنے گا رہے ہیں یہ حوالہ جو میں نے ابھی بہن کو دیا تھا یہ ہم پلوس سے پوچھ سکتے ہیں جو رول قدس اس کو دے رہا تھا اس کی راستبازی ایک عمل ہے خدا کا اس نے ٹھہرا دیا لیکن اس کے بعد ابھی ہماری زندگی باقی ہے اوکے چلیں میں اس طرح دیکھتا ہوں خدا نے کہا تھا آدم کو کہ جس دن تو نے کھایا تو مرا لیکن وہ اسی دن نہیں بڑھا تھا رائٹ ابھی یہ زندگی ہے جو ہم راستباز تو مسیح میں اسی طرح ٹھہر گئے ہیں لیکن اس زندگی میں ہماری تقدیس باقی ہے اور یہ تصدیق کا عمل جو ہے ایک راستبازی کا وسیلہ نہیں راستبازی مرے ہو چکی ہے ہمیں اور اس میں کوئی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے پلوس کہتا ہے کہ میں راستباز تو ٹھہرایا جا چکا ہوں مطلب فلیپیوں ایک بات کی ایک بات پڑھیں تو وہاں پہ امانداروں کے لیے راستباز کا لفظ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ خدا کا روح ان کو راستباز کہہ رہا ہے ہمیں کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری جانب خدا کا کلام یہ بھی کہہ رہا ہے کہ انسان مسیحی گناہ بھی کر سکتے ہیں ابھی گناہ کا بقیہ انہیں بات ہے دونوں چیزیں یہ کاملیت کی طرف ہمارا سفر جاری ہے یہ دونوں چونکہ عقیدیں کلام مقدس کے اندر موجود ہیں اس میں کوئی اس کے لاجک یا کسی اور طرح سے نہیں چونکہ کلام کلیر لی کہتا ہے اس لیے ہم راستباز ہیں راستباز کو میں نے کہا تھا کہ سوری عدالتی طور پر ہمیں بریو زمان ہیں بریو زمان جب کوئی بندہ کسی کو عدالت سے چھٹی مل جاتی ہے جو اس کے بعد وہ کہا کوئی جرم نہیں کرتا کرتا ہے لیکن وہ بری ہو جاتا ہے ہم اس گناہ سے بری ہو گئے ہیں جس کی صدا موت تھی اس لیے ہم موت کے قبضہ سے باہر نکل گئے ہیں اپی ہمیں وہ عبدی موت کا خوف نہیں ہے جو رمینی موت ضرور ہو گئے بہت شکریہ جی ایم ایک چال کے ذریعے سے آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں میں کوشش کروں گا کہ اس مثال کے سریعے سے یہ جو الجل ہے اس کا کوئی سلچاؤ کیا جا سکے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی شخص سے جرم سرزد ہو جاتا ہے اس کی پداش میں اسے جیل بھی بھیج دیا جاتا ہے اور بعد میں اسے اس سزا کی معافی بھی مل جاتی ہے لیکن یہ حقیقت تو اپنی جگہ بدستور قائم رہتی ہے کہ اس نے قانون شکنی کی ہے اور اس کے پیشے نظر اس انسان کی زندگی میں جس نے قانون شکنی کی ہوتی ہے ایساس سے جرم باقی رہتا ہے لیکن عدالتی حوالے سے لیکن اگر وہ کوئی دوبارہ کنون شکنی نہیں کرتا تو عدالتی لہا سے تو وہ آزاد ہوتا ہے بات میں اور یہی بات میں نے کہت کہ وہ ہو گیا ہے بہت اچھا شکریہ 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 اچھا ایک خاص بات مجھے کہی گئی ہے کچھ بہنوں نے بھائیوں نے رابطہ کیا ہے سر وہ چار ہیں کہ یہ جو سلائیڈز ہیں کسی طرح سے اس کی پی ٹی ایف فارم یا کچھ اویلیبل ہو سکتی ہے یا اسی طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے ہم اس کی اس کو بنا کے کسی ایک جگہ ہم اس کا لنک جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ ایک بیٹ پر بزرگ ہیں وہ سوال کرنا چاہتے ہیں جی سر جی ممکن آپ نے پاس شاہب سے رابطہ کر کے میں ان کو دے سکتا ہوں جی ممکن آپ نے پاس شاہب سے رابطہ کر کے میں ان کو دے سکتا ہوں اچھا میرے سوال یہ ہے کہ جب باغ ایتن کے اندر ایک گناہ ہوا تھا تو پھر کیا ہوا کہ خدا نے خدا نے ہوا سے کہا کہ اب جبکہ تُو نے یہ گناہ کیا ہے آج کے بعد تُو درد کے ساتھ بچا جنے گی اسی طرح سے that means کہ آج کے بعد from non اچھا پھر اسی طرح سے آدم کو کہا کہ اب جبکہ تُو نے یہ گناہ کیا آج کے بعد تُو اپنی ہارٹشپ سے گزرے گا زمین کے خون پچھنے کی روٹی کھائے گا so that means جب ہوا سے یہ کہا کہ آج کے بعد تُو درد کے ساتھ بچا جنے گی تو اس کا مطلب وہ پہلے بچے ہو رہے جن کے but the other way around not the system as we have today تو ہاں پیشن یہ ہے کہ کیا وہ اولاد ہی اور وہ اولاد ہی تو وہ کونسی اولاد ہے پہلے جو اولاد تھی جو روحانی طور سے پیدا ہو رہی جی وہ کونسی ہے this man has a question whether before the fall Adam and Eve had children or not before the fall whether Adam and Eve had children or not because after they committed sin God definitely pronounced I mean sentence against Satan Eve یعنی ان کے پہلے بھی بچے تھے کیا کہ رہے ہیں and whether Eve gave birth with pain or not پہلی بات تو میں کھڑا ہونا چاہوں گا تاکہ سمجھا جائے یہ ابھی میری کتاب جو ہے کدر گئی ہے وہ دعوت تاجے تخلیق تاجے تخلیق یہ بیبلی کا انتھرپالوجی پہ ہے اس کے اندر ایک پورا باب ہے گناہ کے بارے میں گناہ کے بارے میں اس کے اندر موجود ہے آپ اس کو ٹرانسمیشن اف سن ایک چپٹر ہے پورا اس کو ایک دیکھ سکتے ہیں اوکے یہ سپیکولیشن ہے یا ایک کیاس ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کے بچے ہوں گے یہ تو ہمیں معلوم ہے یہ تو ہمیں جو ہے پتہ ہے کہ اس کے بعد گناہ کیا انہوں نے اور بچے ہوئے جو بھی ہیں اس سے پہلے بھی لوگ مانتے ہیں کہ ان کے بچے تھے لیکن اصول بائبل کا یہ ہے کہ جو کچھ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے جتنا لکھا ہے اس کے علاوہ ہم کوئی کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں پہلی بات کو اگر بائبل میں لکھا ہے کہ آدم کا پہلا بیٹا کون تھا کائن تھا تو اس سے مراد ہے اس سے پہلے آدم کا کوئی بچہ نہیں ہے سائنسی طور پر فلسفی طور پر بہت ساری اور چیزیں کہہ سکتے ہیں لیکن جو ریفارمرز تھے ان کا حصول تھا جہاں پہ بائبل چلتی ہے آپ چلو جہاں پہ بائبل رکتی ہے آپ رکو ہمیں تخیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور کلام مقدس کے مطابق اس کا ایک ہی بیٹا تھا پہلا بیٹا تھا ٹھیک ہے پہلا بیٹا تھا اور وہ اس کے گناہ کے بعد پیدا ہوا ہے مجھے صحیح سوال کی ابھی سمجھ نہیں آئی کیا سوال اصل میں کیا تھا آپ نے ہمارے ساتھ ابھی گنٹا گاڑی چلانی ہے میں آپ کو ہم بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے پاسیر کو پہلے اس کو تھی اگر اگر اس کی بھی ساتھ چھ سات تفاسیریں میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس کی بہت ساری تفاسیریں پہلی بات پہلی بات تو ہے اگر آدم گناہ نہ کرتا تو پھر کیا ہوتا کیا پھر بھی ظاہر ہے اس سے پہلے یہ حکم نہیں تھا یہ جو حکم ہے وہ درد زے سے بچے جنے گی وہ گناہ کے تناظرم ہیں اس سے مراد ہے وہ بچے ضرور جانتی لیکن وہ اس تکلیف سے نہ جانتی پراسس وہی ہوتا یہ جو تکلیف ہے اور ہمارے لیے یہ ہے کہ وہ کون پسینے کی نوٹی کمائے گا پہلے بھی آدم کرتا تھا کام کرتا تھا لیکن اس کو ہو سکتا ہے یہ کون پسینہ پسینہ تو ضرور آتا ہوگا لیکن یہ تھکاوٹ یہ بماری یہ ساری چیزیں اس کے جسم میں نہیں ہوں گی امیاجن کریں اس کے بعد جب ہم جلالی حالت میں ہوں گے تو وہاں پہ اس وقت بھی ہماری سامام در دے لیکھا خدا ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھ دے گا خدا ان کی آنکھوں سے سب کچھ کر دے گا سو وہ اس کی جلالی حالت سے پہلے یا جلالی حالت کے بعد کتنا آزن میں بہت شکریہ بہت شکریہ ایر پی کس چیز کو فالو کرتے ہیں پلے بڑے بچپن سی چیز میں لے گینج کے لئے کوئیشنز بڑا آتا ہے وٹو 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 ڈیفرنس بٹوین بیپٹیزم اور افتر افتر چالل بورن تو وہ بچہ پیدا ہوئے نا تو اس کی مخصوصیت ببتیسما تو ہے نئی زندگی میں آنا بسیقلی جو اس کا لخوی مائنی ہے وہ تو ہے کہ ڈبونا اور پھر اس میں سے نئی زندگی لنکلنا تو یہ ایک بڑا کوششن ہوتا اور یہ اتنا ڈیبیٹیبل چیز ہے کہ گھنٹے دو گھنٹے بعد بھی لوگ وہیں کے وہیں گھڑے رہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا الابرائیٹ کردیں پلیس مخصوصیت اور بابتسمہ میں فرق جی مخصوصیت اور بابتسمہ میں فرق ایڈوالتھوڈ اور پرسن اور بے بیبی کچھ روایت ہے ہمارے چرچ میں بابتسمہ ہم بچوں کا کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اگر اسلاحہ کلسیا پورا اس چپٹر کے گھوٹے کا ہونا چاہیے کونسا ہونا چاہیے کیسے ہونا چاہیے کیوں نے چاہیے اس کے اندر بی ایک باب موجود ہے اسلاحہ کلسیا کتاب ہے میری اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں مخصوصیت یہ ہمارے چرچ کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں بچے کیا ہم ہم کرتے ہیں بابتسمہ کرتے ہیں اس کے بعد بابتسمہ کا مقصد بابتسمہ کے وقت پر ہم والدین سے کچھ حلف لیتے ہیں وہ حلف لکھتے ہیں کہ آپ بچوں کی پرورش جو ہے اس طرح کریں گے اس کے بعد جو ہے ایک عمر میں جا کے جب بچہ سمجھ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس کو ایک طرح کا جائزہ لیا جاتا ہے اس طرح ایک طرح کا جائزہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ واقعی وہ جو ایمان کی بنیاد ہیں اس کے والدین نے کلیسیہ نے بتائی ہیں وہ ٹھیک ہیں کہ نہیں اس کے بعد اس کو ہم کمیونیکنٹ میمبر کے طور پر شامل کرتے ہیں بعض لوگ بعض لوگ جو ہیں اس کی مخصوصیت اس کے لئے رفض استعمال کرتے ہیں یہ مقامی ہر ایک کلیسیہ کے آپ نے ہیں لیکن کوئی ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ مخصوصیت اس کی جو ہے کوئی ایسا بابتسمے کی طرح ہم پر لاغو نہیں ہے بابتسمہ تو مقررہ ہے دو سکرامنٹ yes please yes please I think you have almost clear لیکن یہ بات ہے کہ کئی کہتے ہیں آپ جوان ہو کے آپ بابتسمہ نہیں لے سکتے گر آپ میں بابتسمہ لیا تو آپ ایک ڈیفرنٹ ہمارے سے آپ مستریک ہو جاؤ گے آپ مسلید ہو جاؤ گے یا مسلید ہو جاؤ گے کیونکہ ہم ہم جو ایک ordination اس چیز پر بلیو نہیں کرتے بات یہ نہیں ہے ہم مسیح کو یا اپنے کلام کو باٹ نہیں سکتے ہم مسیح کو چیز میں کلیر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب جوان ہوتے ہیں تو بابتسمہ جو لینا چاہتے ہیں the person who wants to get بیپٹائز is it legal through the precipitary like the John Calvin Martin Luther's theory or being the practices that we are practicing today اگر تو اس کا بچپن میں دوبارہ بابتسمہ ہونا چاہیے نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں شاہد آپ کے لیے بڑی شاکنگ چیز ہو میں رومن چلک چرچ میں پیدا ہوں ٹھیک ہے میرا بابتسمہ رومن کتلک چرچ میں ہوا رومن کتلک کی بچوں کا بابتسمہ کہتے ہیں یہ بات ڈیبیٹیبل ہے ابھی مختلف جو رومن کتلک سے ریفونڈ میں آئے ہیں ان کو دوبارہ بابتسمہ دینا چاہیے کہ نہیں میں اس کا شکار رہا ہوں میں جب سیمنری میں تھا میرا پروفیسر سے میں نے بات کی تھی اور چونکہ بابتسمہ اگرچہ رومن کتلک انجیل صحیح انجیل نہیں بیان کرتے لیکن جو بابتسمہ ہے وہ کس کے نام سے دیا گیا ہے اگر تو وہ کسی اور کے نام سے وہ باپ بیٹے رول قدس کے نام سے ہے تو وہ چلے گا دوبارہ بابتسمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا بچپن میں ہوا ہے اگر کوئی غیر قوم سے جوانی میں بڑا پے میں جب بھی واپس آئے گا وہ اس وقت بابتسمہ لے گا لیکن جو کلیسیا میں شامل ہیں ریفارم میں ان کو بچپن کا بابتسمہ کافی ہے چلے گا ایک تھوڑا سا کر دیں بہن نے دوے لفظوں میں وہ باپ کہی ہے پر اصل ہم یہ جو ڈیڈیکیشن ہے بچوں کی ڈیڈیکیشن ہم کیوں نہیں کرتے پریسپیٹیرین یہ زیادہ اس پہ تھوڑا سا بیان کر دیں تو زیادہ مناسب ہوگا why don't we affirm kids dedication the other ڈیڈیڈیکیشن پریکٹس یا چلے میں جلدی اس کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیپٹیزم کو ڈیڈیکیشن کہا جاتا ہے ہمارے ای آر پی چرچیز میں تو الفاظ آپ استعمال جو بھی کر رہے ہیں پہلی بات ہم اپنے بچوں کو جو ایمانداروں کے گھر میں بچی پیدا تہا ہے وہ پہلے سے ڈیڈیکیٹڈ بچے ہوتے ہیں زبور کیا وہ کیا ہے یہ خدا کی طرف سے اولاد خدا کی طرف سے مراز ہے مراز ہے اور ہم اس کو بہت ہے covenant theology ایمانداروں کے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اہد کے بچے ہوتے ہیں خدا نے ان کو پہلے حصے ہی مقرر کیا ہے کہ وہ ایمانداروں کے سپرد کریں سو اس لیے آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں خدا من ان کے والدین کے ذریعے سے کلیسیا کے ذریعے سے یہ کوئی رسم نہیں ہے اس کو رسم کی طور یہ پھر وہی رسم روایتیں یہ بہت ساری رسمیں رومن کاتلک سے آج بھی ہم ہم میں موجود ہیں آپ اُٹھ کے لیے بچے کے لیے دعا کریں بچہ پیدا ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں شکر ہے خدا من ہمارے چرچ کے اندر ہمارے چرچ کے اندر ہمارے چرچ کے اندر ہمیں پتہ نہیں دس پندرہ بچے پیدا ہونے والے ہیں خوشی کے باتے دعا کرتے ہیں ڈیڈیکیشن کو رسم کے طور پر ضروری نہیں ہے بل شکریہ ابھی ایک بہن ہے پادری صاحبہ مارے ایار بک ان کی آلیا ہے ریتا آزاد بہن ہے وہ بھی تھوڑا سا آواز کم کرتے سمجھ نہیں آتی گوڈ افترنون تو ایبھر بڑی آم میسیس گریس جاوید اور میں ان کے سوال کو کلیے رسل پر کرنا چاہتی ہوں ان کا مطلب ہے کہ یہ جو بیپٹیزم والے ہیں بھائی مشن جن کو ہم کہتے ہیں وہ بارہ سال کی ایج کے بعد جب بیپٹیسمہ دیتے ہیں اس کے حوالے سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ کیا وہ رائٹ ہے جو ہم بچپن میں دیتے ہیں یہ وہ ہے اصل سوال جو میرا خیال ہے کہ ان کا یہی ہے ہمارے مطابق اور بائبل کے مطابق بچوں کا بیپٹیسمہ درست ہے اگر اس کے لئے پھر میں کہوں گا اگر پادری صاحب یا آپ لوگوں کے چرچ میں نہیں ہے اسلاح اکلیسیہ میرے کتاب ہے اس کے اندر پورا ایک باب ہے بچہ بابتسمہ کس کو دینا چاہیے کس طرح سے دینا چاہیے کیوں نہیں دینا چاہیے پورے پورے آرگیمنٹ اس کے اندر موجود ہیں ہم بچوں کے بابتسمہ اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم اسی ہم پرانے اور نئے اہدنامے کو کٹھا دیکھتے ہیں وہ جو ہیں وہ صرف پرانے اہدنامے کے تناظر میں نہیں دیکھتے جو وعدہ خدا نے ابراہام سے کیا تھا میں تیری اور تیری نسل کو برکت دوں گا اور وہ برکت ہم میں ایک اہد کے طور پر منتقل ہوتی ہے اس لئے ہم بچوں کا بابتسمہ دیتے ہیں یہ ایک تھیالوجی کا ہے ہم اس کی کابیننٹ تھیالوجی کے اندر کہتے ہیں اچھا میں دھوڑی سی اجازت کے ساتھ اگر آپ میرے پانچ چھے آرگیمنٹ ہے بچوں کے بابتسمے کی حمایت کے حوالے سے جو کہ ایسائی وال میں ہم اکثر سیمنار کرتے رہے ہیں اور ہم اپنے پینتی کاسل بھائیوں کو بھی اس میں خوش آمدید کہتے رہے آئیں ہم بات کریں گے اس پہ سو پہلی اس کی جو بہترین بنیاد ہے ڈاکٹ صاحب کی کتاب میں بھی ہے وہ ہے ختنا ختنا کتنے دن کے بچے کا ہوتا تھا یعنی بچے تو شامل ہو گئے پھر پرانے اہدنامے میں یا برانے اہدنامے میں بچوں کو شامل کیا جاتا تھا اسی طرح سے کلسیوں کے خط کے دوسرے باب کی گیارویں آیت میں جو ختنا ہے ببتسمہ ہے جو وہ ختنے کا مشابہ تھا اور دوسرا جو آرگیومنٹ ہے وہ ایمال کی کتاب کے خاندانی ببتسمے ہیں بہت سارے خاندانوں کے ببتسمے کیے گئے اور پھر اس کے علاوہ پترس کی گواہی ہے یہ وعدہ تم اور تمہاری اولاد سے ہے ایدر پینتی کو اس کے دن پھر خداویہ سمسی کی تعلیم ہے بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے اور کلیسیہ تاریخ موسیٰ کا ببتسمہ بھی ایک بہترین مثال ہے یشوا لے کر وہ بہرہ گلزم کے کہیں باہر سے نہیں گیا تھا بچوں کو وہ سب کا کٹھا ہی ہوا تھا سو اس لیے بچے جو ہیں وہ ہم اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ ایک غیر بائبلی قدم ہے جو پریس بیٹیرین اٹھاتے ہیں بلکہ بائبل کی تعلیمات سے بالکل ہم اہنگ ہے اور یہ سارے دلائل جو ہیں وہ ڈاکٹ صاحب کی کتاب تحریک اسلاح کلیسیہ کے اندر پائے جاتے ہیں نو خاندانی نو نئے آدنامے میں نو خاندانی بابتسمہ مجود ہیں نو ان کی تفصیل اس کے اندر مجود ہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں جو لوگ بچوں کو بابتسمہ نہیں دیتے جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنی یونین کاؤنسل میں جاتے ہیں جاتے ہیں نا جا کے اپنا نام لکھواتے ہیں ابھی تو کہتے ہیں جرمانہ ہوگا جل 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 لکھو آورا ہے تو وہاں پر ایک خانہ ہوتا ہے بچے کا نام والدین کا نام یہ نام یہ کب پیدا ہوا تریک پڈیش اس کے سامنے ایک خانہ ہوتا ہے مذہب کا آپ اس کے اندر کیا لکھتے ہیں بے دین لکھتے ہیں مسیحی لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں اگر وہ مسیحی اگر وہ اہد میں شامل نہیں ہے تو پھر اس وقت غیر قوموں کے سامنے اس کو مسیحی کہتے ہیں اپنے چرچ کے اندر اس کو بے دین سمجھتے ہیں یہ مسئلہ جو ہے اہد کے علم الہاہی کو موسیقا 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 موسیقا